گرمی میں اس دفعہ میدان علاقوں کے ساتھ ہی پہاڑوں پر رہنے والے لوگوں کے بھی پسی نے شڑا دی ہیں اور مائی کی ختم ہونے تک اسے شڑکارہ ملنے کی بھی امید نہیں ہے اس عرصے میں مہکوائی موسمیات نے کچھ مقامات پر ہلکی بارش کا امکان ظاہر کیا ہے کچھ موسم اور موسم کی پیشنگوئی کے بیر جمہو کشمیر میں پیر اور منگر کی درمیانی رات میں معمول کے مطابق ٹیمپریچر رہا ہے شرینگر میں پشلی رات کا ٹیمپریچر 15.6 ڈگری سیلسیس درس کیا گیا اس کے علاوہ کانزی کوڑ میں 13.5 ڈگری پہلگاہ میں 9.3 ڈگری کوکرناگ میں 13.3 ڈگری اپاڑ میں 12.5 گلمرگ میں 11 ڈگری ٹیمپریچر درس کیا گیا بات کریں اگر جمہو کی تو یہاں رات کا ٹیمپریچر 23.6 ڈگری بنی حال میں 15.2 بٹوت میں 19 ڈگری اور بھدروہ میں 15.6 ڈگری ٹیمپریچر درس کیا گیا میکویں موسمیات نے کہا ہے کہ 29 مائی تک عام طور پر شوشت اور گھر موسم رہنے کی امید ہے میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی مانے تو 30-30 مائی کے بیچ کچھ جگہوں پر بالت باد اچھائے رہنے کی امید جتائی جا رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ بارش ہونے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے بیٹے کئی دنوں سے لگتار پورے دیش کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر کے اندر جو ہے لگتار دن کے تاپان میں کافی زیادہ ایساپا ہوا ہے وہی آگچھ ہم وادی کشمیر کی بات کریں گے چاہاں پر ہم نے خل دیکھا تھا کہ کازی کونڈ میں چونتیس ڈگری سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا تو یہ مامون سے زیادہ جو تیمپریچر ریکارڈ کیا جانا تو کہیں نہ کہ یہ اس کا سیدھے اثر جو ہے گلوپل والمی کی اور دیکھنے کو مل سکتا ہے چونکہ جس ترک سے ہم دیکھ رہا ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے جو تاپان بنا ہوئے پورے دیش کے اندر کہیں نہ کہیں جو باہر کے راجیوں سے یہاں پر پریٹک آ رہے ہیں کہیں نہ کہیں وہ اب پاڑی علاوکار روک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گلوپل میں بھی پچیس ڈگری سے زیادہ تاپان جو ہے وہ ریکارڈ کیا جارہے ہیں لیکن گلوپل پاڑی پر ابھی بھی برباری موجود ہے کہیں نہ کہیں جو باہر کے راجیوں سے یہاں پر پریٹک آ رہے ہیں وہ اس موسم اور اس برباری کا آن لیتے ہوئے ہم پر نظر آ رہے ہیں تو جس طرح سے اگرادہ ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ فلال تیس میں تک جو ہے وادی کشمیر کے اندر تاپان ایسائی بنا رہے گا جہاں پر مزید گرمی میں اضافہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے آدلڈار کیسر ٹی وی گلمرک کشمیر